بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عف بن مالک عشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا ایک دن حضرت سیدنا عف بن مالک عشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ کفار نے میرے بیٹے سالم کو گرفتار کر لیا ہے اور ہم بہت اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور خصوصاً اس کی والدہ انتہائی پریشان ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو نبی اکرم روف ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی ولا حول ولا قوات الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں اور اپنی بیوی کو وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ولا حول ولا قوات الا باللہ العلی العظیم سیدنا عوف بن مالک عشدی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی نے اس وظیفے کو بکسرت پڑھا تو اسی دوران حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کفار غافل ہو گئے تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پا کر کفار کی چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹ ہانکر لے آئے گھار آئے دروازے پر دستک دی جب والدہ نے دیکھا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تو حضرت سیدنا عوف بن مالک عشدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹ کفار کے ہانکر لے آئے ہیں تو ہمارے لئے اس میں کیا حکم ہے کیا یہ مال ہم پر حلال ہے یا حرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو جیسے چاہو استعمال کرو اس کے بعد سورہ اطلاع کی آیت نمبر دو اور تین نازل ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کو لوگ اگر لے لیں تو وہ آیت ان کے لئے کافی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے یہی آیت وہ میں یتاک اللہ سے لے کر آگر تک تلاوت فرمائی تو ناظرین اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کو ہم وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کسی کی کوئی قید میں ہے تو اس کو واپس لانے کے لئے پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح دوسری آیات اور تعویزات اور دم اور یہ بھی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وظائف مرحمت فرماتا ہے ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کے فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں بس اللہ علیہ وسلم